دعا برائے ظہورِ امامِ زمانِ اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلِ ولیِقَ الْحُجِتِ بِنِ الْحَسْنِ علیہِ صلی اللہ علیہ وسلم سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضر ساتھ وفی کلِ ساتھ من ساتھ لیلہ ونہار ولیوں وحفظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وآئینہ حتا تُس کے نهور ذکا توانا وَتُمَتِيَهُ فِي حَا تَوِيلَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عملی وَحْلُ الْعُقْدَةُ مِنْ لِسْأَنِي يَفْقَهُ قَوْلِ رب صلی اللہ محمد وَعْجِلْ فَرَجَاءِ قَائِمِ الْحِمْمَدِ اپنے اپنے رزق دے اضافے واسطے بلانتر صلوات اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد امبہ اکدائی کو دیا سوچا مہربانی کرے سوچا اپنے 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 تورے دے قبولیت بات باسطے بجید رسولی اللہ محمد اللہ محمد نیز restore بارمین شہنشاہ ده یعند اور صلijke طباب بلانتر صلوات نیز نعرے تکبیر ماشاء اللہ اللہ حلید اپنے خالق ہے اللہ محمد اپنے خالق ہے اللہ سننت بپنے خالق ہے اللہ شیعہ دبی خالق ہے جی میں خالق مالک دا نام بلند ہے بلند آواز نال نام چے سنا رہے تکبیر نار رسالت بہن سونا نام رل کے چے سنا رہے رسالت نار حیدری ہی میں نے ہی میں نے حلالی موالی ڈوئیت بلند کر کے غدیری نارا حیدری حسینیت سابلو حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنت لانات بلانتر صلوات سب تو پہلے دعا کریں رحم اللہ کریم اللہ چاہو لندی ذات المدسد کے امام حسین بادشاہ دے آخری سجدے دے صدقے مولا علی دے ضرب دے صدقے مالک اللہ تمام دا تورے منظور و مقبول فرماوے ہیں مالک اللہ تورے قدم قدم دے بدلے ہزارہ ہزارہ گناہ ماف فرماوے ہیں مالک اللہ ماتمی ازاداران دے زندگی دراز فرماوے ہیں پہلے اشرے دے نوکریاں حاضریاں مالک باروہ شہنشاہ اپنی پاک بارگاہ چھ منظور و مقبول فرماوے ہیں مالک اللہ بانیان سہبان دے پور خلوص احتمام لنگر طوام نظر نیاز باروہ شہنشاہ اپنی پاک بارگاہ چھ منظور و مقبول فرماوے ہیں مالک اللہ تھوڑی اولاد کو نیک مناوے ہیں نماز پنجگانہ ادا کرن دی توفیق نیت فرماوے ہیں آمین آکھی کرو آج اسہاں کہیں واسدے آمین آکسوں کال کو سادے واسدے کوئی آمین آکسی مالک اللہ بانیان سہبان دے جتنے لوہکین بزرگ مرد مستورات اندر فانی تو کوچ کر گئن مالک اللہ این مجلس پاک دے سواب انہ دے روح ایسال فرماوے ہیں اس دے نعمل بدل انہ دے صغیرہ و قبیرہ و گنہ ما فرما آلہ انہیین اچ مقام اتا فرما باوے تنویر شادی باوے منیر شادی باوے آرک شادی مالک زندگی دراز فرماوے ہیں باوے تکی شاہ صادی مالک زندگی دراز فرماوے ہیں مالک انہ دے گرن تے کروڑا ہا رحمتن دے نزول اتا فرماوے ہیں بارویں شہن شادہ ظہور ہووے ہیں پاک ویڑھا وسپ ہووے ہیں دکھ مکن غم مکن خوشییں خوشییں ہومن یقین محکمیں ساری اندوامہ قبولین ساری اندوامہ دے قبولیت واسطے اجی آواز ناو صلوات پڑھو اچھا اچھا اچھیاں ڈھیر پڑھے نے ایک جھکی سروات پڑھو جا اللہ محمد صلوات 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 پڑھو جا سیطان رجیم بسم اللہ الرحمن رحیم بلاند صلوات الحمدللہ ویہ رب العالمین صلاة و سلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین بلند سلوات اللہ دیکلہ فیشانے ہی وما ارسلنا کوئی لہا رحمتللللہ علمین سلوات ہم اہلی والے ہیں ہم ڈرانہی گرتے بابا جی اس ممبر تے سچی تے پکی گال کرنی چاہیے ربعی پڑھنے چاہنا ہم اہلی والے ہیں ہم ڈرانہی گرتے صحابیے پیغمبر پر کبھی تبرہ نہیں کرتے صحابیے پیغمبر پر کبھی تبرہ نہیں کرتے ہم بھی کرتے ہیں اصحابہ کا احترام مگر لانت کے حق دار کو چھوڑا نہیں کرتے دشمن کالا کٹھا رہ گئے دٹھا ہاں ہنے دٹھا رہ گئے فجر کو نام یلیدہ چاہیم سارا دی محمدہ رہ گئے اجازت ہوئے تبابر رزوان شاہ میں کوئی میں حکم دیتا ہے کہ پاک بی بی سیدہ دا کسیدہ تساں کا ساکھ سنوائے چاہے اجازت ہوئے امام حسن بادشاہ اور امام حسین بادشاہ دی پاک کما دی پاک فضیلت تھوڑیں جھولیں تک پہنچا ہوا چاہے اصحابہ چاہنا کس عزت مالک مخدومہ کونہ ایم بی بی جتنا جتنا ذہنہ دویچ مقام سیدہ بلندہ اتنی بلند سلوات پڑھوت میں کسیدہ چاہتے ہیں سیدہ نور کی پہنچا نور کی پہنچا سیدہ نور کی پہنچا سیدہ نور کی پہنچا سیدہ نور کی پہنچا سیدہ نور کی پہنچا یہ محمد کے گھر میں کھیلی ہے سیدہ نور کی پہنچا ساکو میں ایک پریشان کی دکھڑے دوسرا پتہ نہیں اللہ جانے کیڑی پریشانی تو چپ بیٹھے ہوئے بسم اللہ سیدہ نور کی پہنچا سیدہ نور کی پہنچا سیدہ نور کی پہنچا بسم اللہ سیدہ نور کی بیٹیاں چار ہے جو سرور کی کیوں 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 بہلا میں پھر اکیلی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مالک تاری زندگی دراز فرما دیں کچھ بندے میں کوئی بھولا مانا ہے بیٹھے ہیں مجلس سنن نہیں ہے بیٹھے بسم اللہ بسم اللہ مولا علی با سادا لکا بے واجہ اللہ اللہ دا چہرہ رسامنا چانا پاک بی بی سیدہ کیا ہے ستر جویج بیان کرسا ریکنا چانا ایتھو دے شریف ازدار ماتمی زنجیر زان کی میں مصول کرسن ستر پوری توجو کرسو بھائی سبھائی سادر کی پہنچا قبریہ کا ہے پاک چہرہ یلی قبریہ کا ہے پاک چہرہ یلی اور یہ توحید کی ہتھیلی ہے یہ ہون بولے ہو جی میں تھوڑے تیتا آئے بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں زمین کی درازہ ہم نے سیدہ کی پہنچا بھائی ستر پڑھیں چیزی ہے سیدہ کی پہنچا ہے لوگ صدرہ جسے سمجھتے ہیں لوگ صدرہ جسے سمجھتے ہیں بنت سرور کی وہ حویلی ہے ایک بابا جی ایک بابا جی بندہ اون دروازے تے بانکھڑے جائیں دروازے دے ہوتے سخی عباس دا علم نصبہ دروازے دست تک بیتیس حسین باد جا دا ماتمی عزدار بہر آئے اندھے سامنے آئے تو اس بندے نے پچھے بے میں ترے سے سوال کریں نا کہ گھار تے علم لیں دے ہو حسین حسین کریں دے ہو زنجیر چلیں دے ہو جلوس چکنڈے دے ہو میں کوئی دسات سنگ دے ہو تو آپ کو حسین دیندہ کیا ہے بسم اللہ کریں تو آپ کو حسین دیندہ کیا ہے جیڑی اس بندے نے حلالی موالی نوکر نے ماتمی عزدار نے گل کیتے ہوں دا نام کسید آگ ہوتا سنواما چاہا ایک سونی سلوات پڑھو چاہا نام کسید آگ ہوتا نام کسید آگ ہوتا تو سوچینے تو سوچینے او کیا دیندہ ہے جیندہ جولا شفا دیندہ ہے تو سوچینے او کیا دیندہ ہے نام کسید آگ ہوتا 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 ازا میک دے پرو پریشان ہے کہیں میلے آواز واد ہوئے دے کہیں میلے گھٹ ہوئے دے تو ساپنی جا پریشان ہو سخیمہ میں حسین بادچاہ دلنگر ایک کیا کچھ دیندہ ہے مریضانو شفاہ دیندہ ہے ایک خادہ کرو لڑ بھیڑ کے خادہ کرو سخیمہ میں حسین بادچاہ دلنگر نال مریض صحت شاب ہوئے دے بلکل فٹ ہوئے دے مالک کسید گی دے وے تمام بانی آن دے گو اے ہاتھ جوڑی کھڑا داست بستہ پی لے لنگر این طریقے نال استعمال کی تک رو پوری توجہ کرے چو این طریقے نال پہلے سب نو دیوے دوستو این طریقے نال پہلے سب نو دیوے دوستو دو جہاں دے مریضانو دوستو این طریقے نال این طریقے نال این طریقے نال دوستو نال تک مرح موسیقی 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 او جنا پیو تے پتے تار او تھی علی گھر تر بین دے خیمیں گیا گل لا کے بھین رکیہ کو او پیو فضال دا رو دا اے وکیلِ حسین اے سفیرِ حسین آغا سید مادی لکھنا او دا ہی کا عالم گزر ہے ہندوستان دے ہاں انتقرہ چچ وفات باتین انہاں جنابِ مسلم دیکھ وکھری کتاب لکھی ہے انہاں فرمائے جو نبی فرمایا میں علم دا شہر ہے علی او شہر دا دروازہ ہے انہاں فرمائے جو ہی حدیث کو ان تبدیل چکروں انہاں فرمائے حسین ڈکان دا شہر ہے مسلم بن نقیل او شہر دا دروازہ ہے مسلم بن نقیل او شہر دا دروازہ ہے وید کربلا دی ہسٹری دا شہید جنابِ مسلم جن دے کربلا دے وچ چھی پتر کتھین نو بھتری جے کتھین ہمی دا نام دیوں دی بچی کربلا دے وچ شہید ہے اے بچی اس ویلے شہید ہو یہ جے ملے امت گھوڑیاں تے سوار تھی کہلی دی آدمیاں دے خیمے دے اندر مکانڈے ونے یہ چاچا جی اے مکانڈے ونہ ونہ اصاندھیاں بینہ نرلا کئی ویلے نرموا سارے رومن دی وجہی آئے آدھین لوٹو تبرو کاتلیو بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو اے بچی ایمیں شہید تھے یہ جو میں حسن مولا دا یتیم کاسم شہید تیا میں کمیم بردی عزت قسمیں حسین ٹکڑے چنن کاسم دے آلیہ سین ٹکڑے چنن حمیدہ دے جائیں ملے ٹکڑے چنن کھڑی ہے ایمیں نانے دی ذرید پاس دے کرو روک و دیا دے نانا حسین ٹکڑے چین کاسم دے میری غربت دیکھ میں حمیدہ دے ٹکڑے و دی چنن دیا آئے میں حمیدہ دے ٹکڑے و دی چنن دیا حسین دا وکیل پتریں کنہ اللہ کے کوفے آئے میں کمیم بردی عزت قسمیں کازی شرائے دے دروازے تیا کھڑائے ایک کازی شرائے حسین دے وکیل دا اچھا دوستہ جہاں ملے حسین بادشاہ کوفے آئے نا اچھا دوستہ ہن میں اتھے محرم پیہ پڑتا کالکو میرے تو کوئی مشکل آوے میں باب عارف شہد آس را آگے نسان میں کمیم بردی عزت دی قسمیں تھوڑا مہمانا مہمان دی عزت کر جان دے ہو مہمان دی عزت کی تکرو علم دی عزت دی قسمیں جہاں ملے حسین دا وکیل کازی شرائے دے دروازے تیا یا دے کازی میں کمپنا دے میں تڑا مہمانا کازی یا دے نئی مرونین دے خدرین میں تھو کمپناہ نئی دے سنگدہ آدھے کازی جواب دے من دی جال دے پاؤں کی تی ای مہمانا دے انہا میری جوڑی کو پناہ دے چا آدھے انہا کو اندر گی دیوان دیوار دے اولے تے کھڑا چا جہاں ملے میں فلاں گلی دا موڑ مڑو ونیا وطنہ کو ٹور چھوڑے وطنہ جانے انہاں دا اللہ جانے جی میں جو وڈا شہدادہ سنگدہ کھڑا دا بابا کازی جیان منتہ نکار تو اے گلی گھنوائیں ایسا اے گلی گھنوائیں دے آئیں تو سا دے حق کی دعا کر ایسا تیرے حق کی دعا کرنے آئیں میں کمیم بردی عزادی قسمیں اس طریقے نال شہدادیاں کو چائے سے وڈے شہدادے کو سجے پاسے چھوٹے شہدادے کو خبے پاسے میں کمیم بردی عزادی قسمیں آسمان دے پاسے ایک رو روک کھڑا دے میں ڈالا کیا تھو بویا مرے پتریں تے نندر غالب کرو آجا نندر غالب ہوئی ڈوہائے پتریں کو جائیں ولے نندر آئی ہاتھ جدا ہونڈ پائے گئے اوکھے تے بھامے سوکھے زمین تے باندہ باندہ حسین دا وکیل زمین تے بائے گئے پتریں کسینے نالو جدا کر کے زمین تے ایویں سمجھ جی میل کوئی لاشاں بلا ویند آئے ہائے پتائیں میں لگ دا مدینہ دیا گلیاں دے وچڈولا شاں پنین ہائے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو یار مالک کو خزند گیرے ہوئے پتریں کون گلی دے وچ سماکے توا دے دروازے تے آ کھڑے حسین دا وکیل حکل مار کے دے توا کنڈا کھول توا جلدی دے نال دروازے تے یہ ریٹھے آدھے کوئی سوالی ہے ہائے ہائے آدھے کوئی سوالی ہے توا جس تیمہ کے سوالی ہے آدھے سوالی نہیں میرے دیکھ میں حسین دا وکیلہ ہائے آدھے بسم اللہ اندر لنگا میں تھوڑی نو کر رہا میرے تے کرزے بدلہ مانگو چڑے ہن چلو میرے کرزے لہے ویسن ہائے بسم اللہ کر رہا اندر گھنے یہ حکل مار کے آ دے حسین دا وکیلیں حکم کار میں تھے کوئی کیا پیش کر رہا حسین دا وکیلہ دے مسلح ہائے مسلح دے میں اللہ دی بادت کرنی ہے میں کمیم بردیزہ دی قسمیں مسلح ویسائے سے ساری رات اللہ دی بادت کریں دا رہ گئے صبح دا ٹائم میں نماز دا حجہ دا مسلح ویچائی بیٹھا اللہ دی نماز بیٹھا پڑھ دا پتران دا خیال آئے زاروں کا دار رنے حسین دا وکیل اندر روان دی آواز تا وادے پتر دے کنات پہنچئے جلدی دے نار ٹو رہے ظالم دے دربار رچائے آدھے ابن زیاد تو تا حسین دے وکیل کو دے گلے نے حسین دے وکیل سارے گھار مہمانے ان جلدی دے نار دا ہزار بندے دے دستہ بھیجے آدھے بنجو حسین دے وکیل کو پکڑ کے میرے دربار رچ گھننو اے سارے ٹورپین تو تا دے دروازے تیا کھڑے نہ دن تو کنڈا کھول سا پر دے دا حیاء نہ کرے سو اندر لگے آسو تو جلدی دے نار دروازے تے آئیے کانڈ پچھو حسین دے وکیل حقل ماریے توا والا اصا کہیں دے بال میں روائن دے اصا کہیں دے بال میں روائن دے توا دیئے میں کھڑے سا تو آکھنا کیا چانے جائے میلے حسین دے وکیل آواز سنیئے ممبادی ذاتی قصہ میں تلوار چیندے آئے جلدی دے نار دروازے تے آئے چاری ٹیس ایک کمینی فوج دریا دروازے تے کھڑی آئی دروازے تے انتظار کھڑی کریں دی آئی ممبادی ذاتی قصہ میں حسین دے وکیل بے رہے ادھے کیوں مرین دے ہو میں تو تھاڑا مہمانا کوئی آپ پہ تنائم آیا میں کو حسین بھیجائے میں تھاڑا مہمانا ہکمینے حسین دے وکیل تے وار کیتے حسین دے وکیل رد کیتے ممبادی ذاتی قصہ میں تلوار نیام چکتی حسین دے وکیل حملہ کیتے اللہ زنگی دے وے اللہ سیعت دے وے ناصر باسنو تکو او فرمائے درے میں دہا کوفے دیاں گلیاں دے وچنا دا خون ایوے پیا چل دا جویں نہیر دا بانت رٹھ دائے ایڈا وڈا حملہ کیتے جناب مسلم انہا رنگ رنگ دے جناب مسلم سے ظلم کیتے ایک امینیا اور تا مکانہ دیاں چھتاں تے چڑ گئین یار تاڑی مرضی دے پر آتے جو تجھے میں سنو بیٹھا بسم اللہ کررہ زندگی درازوں میں ایک امینیا اور تا مکانہ دیاں چھتاں تے سوار انہا کپڑیاں کو اگلا کے حسین دے وکیل تے سٹے ایک امینیا اور تا چکی دا پڑچا کے حسین دے وکیل تے سٹے ممبر دی زادی قسمیں دندان زائی شہیدویں تلویں ہوت شہیدویں حسین دے وکیل را را کے ودا دے کوئی ہے جھڑا مہمان کو پانی پلاوے ایک بچہ دریا جلدی دنھال دوڑ پائے ممبر دی زادی قسمیں اپنے گھاری چائے گلاس پانی دے برس حسین دے وکیل دے کول گھینے دے چاچا اے پانی پی حسین دے وکیل میں مونہ لائے حسین دے وکیل دے دوڑ کترے ایمیں پانی دے ویچ گین آدھے میرا بیٹا اے سامنے علی دیوار تا ویڑ چھوڑ بارا محمد دی اتو علی دیدی دا کفلا گزر سیا اکو اکھ وکیل پی آدھاوی میں تت سا مارا میں پانی کوئی نے پیتا حکمی نہ بھج دا گئے ظالم کول اطلاع دی تیسے سارے فوجی مارے گئے ہیں حکمیہ دستہ دے ظالم آدھے کیو جائیں فوجی ہو تو سنٹ نمہ کا حرام ہو ادھے میٹوڑے سا لڑے نالے کتنے ہیں ادھے لڑے نالا حکا ادھے حک نال دا ہزار دستہ اے مقابلہ نہیں کر سنگدہ اس ویلے فوجی اندھے پاس دے کیا دیتا ہے حاش میں کھو لڑ دا کدھا نہیں لٹھا ذرہ سارے نال جل کے دیکھ حاش میں جوان لڑ دا کیوے ودا ہے میں باردی عزتی کا سمیں اے آپ نال ٹر رہے پینٹ سو دہ دستہ بیا نالا کٹ رہے جائیں ویلے حسین بادشاہ دے وکیل دے کولائیں اس ویلے انہ خوفیہ ایک کھڑا کھڑھوائے اوے حسین دا وکیل پچھڑو دا اندھے لڑ دا ہا حسین دا وکیل انہ خدہ دے ویچ جھان پائے میں باردی عزتی کا سمیں ایک نا یاک درفہ حسین دا وکیل پہ حملہ کیتے اوے نہیں پکڑی دا حسین دا وکیل خوفیہ کھڑا کڑوائنے حسین دا وکیل کو پکڑ کے ظالم دے درباری چگنن آدھے ظالمہ اے حسین دا وکیل حسین دا وکیل انہیں سامنے تھی گے آدھے تدہ حق بن دا طاقت بہنال آدھے تدہ حق بن دا میں امیرہ تمہیں دے تسلام کریا اس ویلے حسین دا وکیل مسکرا کے آدھے زبان سنبھال کے گل کر میں دا ہکو امیر جیڑا زینب دویر دربار دا پچھلے پاسو وازے یہ حسین حسین دا وکیل میں تیڑی جنہ دی زامنہ تے بھرے دربار جیڑے حسین کو امیر سڑے قیامت تک تُو امیر مسلم سلیسے میڑا حسین غریب سلیسی اے ادھے ونیو ایکو پکڑ کے دار اور امارہ دچھاتے گھن ونیو اندھا سار کرم کرو ای میری بیعد بھی کیتی ہے میں بردی عزت دیکھ سمیں نالاک تورین پوڑیاں چڑھیں دے آنین حالت کیڑی بابا جی ایک پوڑی تے قدم رکھ دے دو جی پوڑی تے پیشانی مانے لگتی ہے جائیں ملے ستمی پوڑی تے حسین دا وکیل ممبر دی عزت دیکھ سمیں حقل مان کیا دے کوئی ہے جیڑا میں کو کپڑا دے میری پیشانی پھاٹ گئی ہے کوئی ہے جیڑا میں کو کپڑا دے میری پیشانی پھاٹ گئی ہے علام دی عزت دیکھ سمیں اے دارو الامارہ دی چھتے گھیننے حسین دے وکیل کو ادن سار جھکا اس نے تیدا سار کلم کرنے جلاد ایمیں تلوار چاہیے ایتھائے منظر انہوں عباس مولا ٹردہ ٹردہ حسین دے کولا کھڑے ادھ مولا مدہاں مدہلان دے مدے دریاں مدی بھین ساری رات ستی نہیں جائیں ماد کولو پتر نہ ہو میں اکوئی دے چنگی نہیں لگ دی جائیں ماد کولو والا سنو پتر نہ ہو میں اکوئی دے چنگی نہیں لگ دی جائیں بیوی دے کولو شوہر نہ ہووے اکوئی دے چنگی نہیں لگ دی عباس مولا فرمے دے میڈا ہاں میں دلان دے میں کو مسلم بھی راں ملا حسین اینہ کے امامت لئے عباس مولا کیا رٹھے جلا جا تلوار چاہی کھڑا ہے مسلم سار جھکے ہی کھڑا ہے آدھے مولا ماندہ دکھے پاسے دواز دے میں کو جلدی کوفے بھیج آدھے میں میں دائیں تلوار چلا ملی ہے میں مسلم بھی راں دا سار جھولی دواز پیسا آدھے گالی ہنڈ دا کتہ دی ٹھائی ذرا پچھاں دیکھ غازی نگاہ کی تیئے ڈکھے پاسے آلی سینے جہنڈے ماتھے تھے مورد پٹی بدی ہوئیے رو رو کے ودی آدھیے ماں کتھاں کتھاں رونے مرے سونے لال آئے ماں کتھاں کتھاں رونے مرے سونے لال ممبر دی زدی قسمیں جلدی دنال اب آس مولا اپنے گھاری چاہے نیاز حسین سنے اپنے گھاری چاہے اب آس دی بھینڈ ٹھائے آدھے گازی کیوں وہ دہ رونے اس ویلے گازی شہنشاہ بھینڈا سر چمکے دے بھرکا لہا چاہ خاکا رہا چاہ بھرکا لہا چاہ خاکا رہا چاہ ڈھڑا ان ترے دے ارمان موہن ڈھڑا ان ترے دے ڈھڑا ان ترے دے مرے وسد رسد بابا لد جائی مرے وسد بابا لد جائی تاہ مانگو ڈھڑان شلکا دی تاہ مانگو ڈھڑان شلکا دی موسیقی موسیقی